عدلیہ مخالف قانون سازی کے باتیں جو کی جا رہی ہیں عدالتی ریمارکس ایوانوں میں حل چل مچ چکی ہے معاملہ کیا روح اختیار کرے گا؟ دیکھیں الٹی میٹلی چونکہ ادارہ اس وقت ازرڈ کر رہے ہیں مختلف بیانییں چل رہے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہر ادارہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنی بات جو اس کو منوا سکے لیکن اس میں صرف ایک بات ایک احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ یہ بحثیں جو ہیں اگر آپ یورپین ہسٹری اٹھا کے دیکھیں امریکن ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ساری سیولائز نیشن میں یہ جو اس وقت ہم جس کو ہم تناؤ کہہ لیں یا جس کو ہم یہ جو کشمکش کا نام دے رہے ہیں یہ سارا پروسس جو ہے ڈیموکریسی کے اندر تیہ کیا جاتا ہے اور ساری دنیا نے تیہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ ابھی ریسٹلی چونکہ میں مثال اس لیے ایسی دے رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ ابھی یاد ہوگا ٹرمپ جب الیکٹ ہو کے آئے تھے تو انہوں نے بہت سارے اداروں کے سربراہان کو نشانہ بنایا پھر وہاں کے جو سینیٹرز ہیں وہ بہت فریکونٹلی یہ کام کرتے ہیں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے قوم کی بہتری کے لیے جس کے آپ نمائندے ہیں ہر دو صورتوں میں چاہے آپ الیکٹڈ ہیں یا آپ آفس بیرر ہیں ہر صورت میں بیسکلی اس کا جو کسی بھی آفس بیرر کا یا الیکٹڈ نمائندے کا جو کام ہے وہ میری اور آپ کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے اور وہ جو بہتری ہے اس کے لیے کام کرنے کے دوران صرف جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ یہ کشمکش یا یہ جس کو آپ کھیچا دانی کہہ سکتے ہیں یا اس کو ازرٹ کرنا کہہ سکتے ہیں یا باؤنڈریز تیہ کرنا یا لیمٹس تیہ کرنا یہ سارا کچھ ہے یہ ٹکراؤ کی شکل تک نہیں جانا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو اچھا اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ ٹکراؤ کی طرف نہیں جانا چاہیے تو عدلیہ اور موجودہ حکمران جماعت کے درمیان یہ قلی جو شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اس کو بہتر طریقے سے سالف کیا جائے گا دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اب جو میں جس طرح کی سٹیٹمنٹس دیکھ رہا ہوں چیف جستر صاحب نے بہت کلیر لی آج بھی کیس کی ایک سماعت کے دوران چیف جستر صاحب نے کہا کہ بھائی میں جو بات کہتا ہوں فرض کریں آپ ہی مجھے بتائیں وہاں میڈیا کے جنمائن دیتے ہیں کہ آپ ہی مجھے بتائیں جب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز کیسے ہے تو میں نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو مجھے بات کرنی پڑے گی آپ اس کو تروڑ مروڑ کے پیش نہ کریں اور دوسری بات یہ کہ بات سوال جو میں نے کیا ہے سوال کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جس سماعت کی بات ہو رہی ہے جس میں چوڑا کو وہ یہ تھی وہ اس کا جو ریفرنس to the context بنتا ہے وہ یہ ہے کیا چور کسی پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے کوئی سمگلر بن سکتا ہے کوئی اس طرح کا شخص بن سکتا ہے جو قابل قبول نہ ہو یہ ہم نے تیہ کرنا ہے تو کرنے کے لیے پوچھا جائے گا جب پوچھا جائے گا تو اس کا جواب چاہیے کیونکہ جواب عدالت کے سامنے آتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کے سامنے جو چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں اس کے تحت وہ بات کرتا ہے تو چیف جسس صاحب اس کو سلسل explain کر رہے ہیں اب دوسری تمام سائیڈوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنے اوپر لینے کے بجائے اس بات کے ریفرنس اور کانٹیکس کو سمجھیں فرض کریں کہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر چیف جسس صاحب بھی عدل میں بہتری لانا چاہتے ہیں میں بھی لانا چاہتا ہوں آپ بھی لانا چاہتا ہوں تو ہم ایک پیچ پر ہونا چاہیے اس پیچ رد عمل آیا مریم صاحبہ کا اور بات میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے بحث جو بنی ہے کہ چور کی داری میں تنکے والی بات کی جا رہی ہے کہ چور کی داری میں تنکا ہے وہ اتزاز صاحب نے کہا ہے جیسے کہ بات ٹھیک ہو کر رہے ہیں کہ آپ جب اس کو اپنے پر لیں گے تو یہ پرابلمز آئیں گے